بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت یہ جو سارا ایسی او کے نام پر جو سیکیورٹی ارنجمنٹ کیا گیا ہے اسلام آباد میں ایک طرح سے کرفیو لگا دیا گیا ہے حالت یہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی مرنی پر نہیں مار سکتا یہاں پر میں اس کی پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایسی او کے لیے ہے یا اس کی آڑ میں وہ جو عینی ترامیم حکومت کرنا چاہتی ہے جو اپوزیشن سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اٹھا کر اور ان کے خاندان والوں کو اٹھا کر جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو کچھ یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ سترہ تاریخ کو شام چار بجے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس کابینہ کے اجلاس میں نون لیگ جو عینی ترامیم کا ہے جو مساودہ وہ پیش کرے گی اس کی اپروول دی جائے گی چاہے پھر وہ جو ترامیم ہے وہ اسی دن کو یا اٹھارہ تاریخ کو جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں پیش کر دی جائیں گی اور سب سے پہلا تو آپشن یہ ہے کہ اگلے دو دنوں میں یہ مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر مولانا مل گیا ووٹ ان کے آگے تو ٹھیک پلان بھی یہ ہے کہ اگر مولانا نہیں آتے تو پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں جن کے رشتہ داروں کو اٹھایا ہوئے ہیں جن کو مار پیٹ کی جا رہی ہے جن کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں ان میں سے آٹھ دس لوگوں کو مجبور کر کے ان کا ووٹ لیا جائے گا اور بائی ہک ار کرک اس ترمیم کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی اچھا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرا آپشن کیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے سترہ تاریخ کو ان لوگوں کو بلا لیا ہے جن کو مخصوص نشستوں پر جو ڈی نوٹی فائی ہوئے تھے اور اب حکومت کا پلین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر یہ کر دیں گے نوٹی فائی کر دیں گے ان کو بطور میمبران اور سپیکر صاحب ان سے حلف لے لیں گے اور پھر فوری طور پر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے اور صدر پاکستان اس پر دس خط کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے وٹی تلا کے بیٹھا ہوسی آسف زرزاری جیسے ہی آئے پہلے ہاتھ میں یہ جیسے وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا تو ایک آدمی پلیر آتا ہے دوڑتا ہو تو دوسرا یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے تو زرداری اپنا وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا اور آئینی ترمیم کے نام پر یہ جو ایک جال سازی ہے یہ قوم پر مسلط کر دی جائے گی اور قاضی فائی زیسا نے آلڑی سترہ تاریخ کو یہ کیس لگائے ہوئے تو وہ ہر طرح سے مختلف ہائی کورٹس کا یا دوسرا جو معاملہ ہے اس کو وہ بند کرنے کی اور بند رکھنے کی کوشش کرے گا اور کل بھی دیکھیں ادھر ایسی او ہو رہی ہے پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا ہے آپ یقین کریں اسلام آباد میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہر داخلی راستہ بند ہے شہر کے اندر جگہ جگہ رکاپٹے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام آباد میں اس طرح کا سناٹا اور روم کا عالم نہیں دیکھا ہر چیز بند ہے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی سبزی کوئی گروسری کوئی ہوتل کوئی چائے کوئی چیز اسلام آباد میں نے کھلی ہر چیز بند ہے سڑکوں پر جگہ جگہ رکاپٹے ہیں اگر آپ نے ہسپیٹل جانا ہے اگر آپ اپنے کسی مریض کو ہسپیٹل لے جا رہے ہیں آپ نہیں لے جا سکتے کوئی ٹیکسی سروس نہیں ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا سے یہ جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو علیدہ کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اسیو سیکیورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ اسیو کے لیے نہیں ہے یہ انہی ترمیم کے لیے ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہاں پر آنے سے روکنے کے لیے تھا وعدے کرتے رہے وزارت داخلہ والے لولی پاپ دیتے رہے اور پی ٹی آئی کے لیڈرز لولی پاپ لیتے رہے جو امپورٹنٹ بات ہے کوئی عمران خان سے آج شوکت خانم کے ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوئی کسی ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی نہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی عمران خان اٹھارہ انیس تاریخ تک وہ کسی سے مل نہیں سکتا یہ انیس سے پہلے پہلے ساری ترامیم کرا کے اپنی تو یہ ایک اپنا قبضہ مکمل ویسے بھی ان کے پاس ہے لیکن اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمران خان اگر کوئی آکے کسی سے بات کرتا ہے تو کر لے کیونکہ پھر اس کے فوراں بعد یہ جب ترامیم ہو جائیں گی جن میں فوجی عدالتیں جائز جن میں قاضی فائزی سا آئینی عدالت کا سربراہ جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن چیف الیکشن کمیشنر کی ایکسٹینشن یہی ریجیم جو ہے یہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان دس سال کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بسیکلی یہ ان کا اپنا منصوبہ تھا جو انہوں نے کر دیا جو یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ان حالات میں عمران خان کے خلاف ظاہر ہے جب فوجی عدالتیں بھی جائز ہو جائیں گی تو اس کو جب فوجی عدالتوں میں اس کو لے جائے جائے گا تو پھر عام آدمی کا عمران خان سے صحافی کا وکیل کا رابطہ ختم ہو جائے گا نہ گلیاں ہو جانگیاں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے گا تو یہ ان کا منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اب پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے سوال ایک بڑا یہ ہے میں نے اتیاد برتی ہے میں نے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا سیاستدان ہے یہ اپنی اپنے سوالات کا جواب یہ خود دے سکتے ہیں لیکن اب میرا دل چاہتا ہے یہ سب کو جو بلہ تھیلے سے باہر آیا ہے اس پہ میں یہ سوال کروں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کس کی اجازت سے اس کمیٹی میں بیٹھنے کیا سلسلہ شروع کیا ہے اور جا کے مذاکرات کرنے شروع کی ہیں کس مسفدے کی انہوں نے عمران خان سے اپروول لی ہے کون سا حق ہے ان کے پاس یہ بات کرنے کا نمبر ون دوسری بات یہ بتا دیجئے کہ جب ڈی چوک کی طرف آ رہا تھا یہ سارا کافلہ تو سیٹرلائٹ فون کون استعمال کر رہا تھا پیغامات کس نے دیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان نے کیا کہا تھا میں آپ کو وہ میسیج دے دیتا ہوں خان نے کہا تھا لون میں بیٹھ کر اس نے کہا تھا کہ اگر تم علی امین اگر تم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہو تو بھول جاؤ اپنی وزارت اللہ کو بھول جاؤ کسی مسئلہت کو تم نے ڈی چوک پہ آنا ہے تم نے اس وقت تک وہاں پر اتجاج کرنا ہے جب تک یہ جو آئینی ترہمیم ہے یہ موخر نہ ہو جائے حکومت ان کو واپس لینے کا اعلان نہ کرے اور جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفکیشن نہ ہو اگر یہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو پھر تم نے واپس جانا ہے اب مجھے بتا دیں علی امین صاحب کیا آپ نے وہ پورا کیا وہ وعدہ جو آپ نے خان سے کیا تھا اور اب جب یہ اٹھارہ کو اجلاس بلا رہے ہیں یہ سترہ کو کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں تو کہاں ہے آپ کا اتجاج آر یو کمنگ ٹو اسلام آباد کیا آپ بھول جائیں کہ کیا یہ کرفیوگ ہے یا کیا نہیں ہے جو عوام کا جو سہلاب ہے اس کے سامنے کچھ نہیں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اور یہ ایس سی او کیا ہے پاکستان کے لیے آئینی ترامیم عمران خان پاکستانیوں کا مستقبل وہ اہم ہے یہ کیا ہے ایس سی او پاکستان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام آباد پنڈی کے شہریوں کا زندگی برباد کر دیے اور ادھر اربوں روپے خرج کر دیے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے روزگار نہیں ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یہ ہری ہری بتیاں لگا کے بے وقوف بنا رہے ہیں اور وہ مین سٹریم میڈیا جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو میراثان وہ کر رہا ہے ٹرانسمیشنز ایس سی او ایس سی او ایس سی او اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایمینیز کو جو اٹھایا گیا سینیٹرز کو جو اٹھایا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے کروڑوں اربوں روپے رشوت آفر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ سوالات ہیں آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے امران خان آپ کے لیے گیا ہے اگر آج اسے جہنم میں پھینکنا ہے تو پھیک دو اگر آج اس کا سودا کرنا ہے تو کر دو یہ چند لوگ جنہوں نے مفادات لی ہیں ان کو خان کا سودا نہ کرنے دو خان پجتر سال میں ایسا لیڈر نہیں ملے گا پاکستان کو آنے والے وقتوں میں بھی نہیں ملے گا اس کو ضائع مت کرو لوگو اس کو ضائع مت کرو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ اس کے الفاظ ہیں مجھ سے کئی دفعہ کہا خان نے اس نے کہا ماریں گے مجھے مجھے اس نے کہا میں نے کہا یہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے تو اس نے یوں سر اٹھایا میں بھول نہیں سکتا میں یہاں دیکھا کو میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا سمی ابراہیم does it really matter if I become prime minister or I don't become prime minister I have done my work I have told my nation I have make them fully understood کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور یہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو بنایا ہے تو اگر تم نے حقیقی حضادی حاصل کرنی ہے rule of law تو یہ مسئلتوں سے نکلنا ہوگا مجھے اس کے الفاظ یاد آ جا رہے ہیں میں کسی شک نہیں کرتا لیکن یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں کیونکہ اب یہ سوال اٹھانے بنتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے خان کی اپروول کے بغیر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہو رہا جا بھی نہیں رہے اور یہ کسی نے کسی کو یقین دلا دیا ہے کہ پرواہ نہ کرو خان ختم بس تو ہڈی شاہی ہے غلط ہے نہیں ہوگا ایسا عوام کی شاہی ہوگی خان کی شاہی ہوگی خان اور عوام کا رشتہ انمٹھ ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اجازت اقلیف ویڈیو تک اللہ نگے پان